میں نے کوئی بات آنے تک سنی نہیں ہے نہیں جی وہ عوام کی خواہش تھی لیکن جو فیصلے عوام پر رہی تو اس کا اس پر عمل درامت نہیں ہوا فاتہ کے عوام کو پی ٹی آئی کی حکومت جو صوبے میں رہی ہے اس نے وہ حقوق نہیں دیئے انتیس تاریخ کو پشاور میں ایک پروگرام ہو رہا ہے آپ وہاں تشریف لیں وہاں میں ساری بحث آپ کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا ایک آئینی ترمین تھی تمام جماعتیں شامل تھی فیصلے ہوئے تھے کہ ایک سو عرب رپیہ فاتہ کو دس سال کیلئے اضافی دیا جائے گا ایک پیسہ کسی نے نہیں دیا آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو یہ آپ کو ایک پریولیج حاصل ہوتا ہے آپ کو گیٹ میں گرفتار کر سکتے ہیں بار سڑک میں گرفتار کر سکتے ہیں پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے سپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے کون سے قانون کے تحت کیا ہے اسمبلی کے ہاتھے کے اندر سے مجھے نہیں یاد کبھی کوئی آدمی گرفتار ہوا یہ بدنصیبی ہے اور یہ سپیکر صاحب کو اس کا بڑے سختی سے نوٹس لینا چاہیے اپنے افسران کو محتل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا آپ پولیس افسران جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے بلا کی پوچھیں کہ آپ نے کام کس قانون کے تحت کیا ہے اگر آج کوئی جیل جانے کا حق دار ہے تو وہ وہ لوگ کمیٹی کمیٹی سے کام نہیں چلے گا ایف آی آر درج ہونی چاہیے آپ اسمبلی کے تحفظ سپیکر کے ذمہ ہوتا ہے ان کے اسمبلی کے ممران پر حملہ ہوا ہے اسمبلی کے ہاتھے میں بار کرتے کوئی بات نہیں میں 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 تو یہ چاہتا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا سپیکر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکیں گے جلاس میں آنے کے لیے نہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی کے سپیکر تھے وہ تو نہیں کر سکے تھے میں نو مہینے اسمبلی نہیں آ سکوں میں کومی اسمبلی کے ممبر تھا سپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکے تو یہ میں نہ یہاں سارے قصور وار ہیں اس کے اندر کل پی ٹی آئی قصور وار تھی آج اگر یہ بھی اس کا حصہ بنیں گے یہ بھی قصور وار ہے